موسیقی 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 کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین جی باستر صاحب آپ اپنا تعرف دیں جی سر میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں خدا اندیسیٰ مسیح کا جن کی بدولت آج ہم سب جہاں پر جہاں وہ موجود ہیں اس کے بعد میں شکر گزار ہوں آلی جناب ریورن سیسل جان برکت صاحب کا ڈاکٹر بنیہ بن روکی صاحب کا جنہوں نے مناسب جانا کہ ہم سب مل کر کلام کو مسیح کے بھیدوں کو جہاں وہ جان سکے عزیزو میرا نام پاسٹر آسف مسیح کھوکر ہے میرا تلق سینڈ میری کلونی چرچ گلبرک تھی لاہور سے ہے اور وہاں پر میں ایزے پاسٹر جہاں وہ خدا اند کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں تو پاسٹر صاحب میں آپ کو جانتا ہوں آپ کی اور بھی کئی جگہ پر خدمت ہے گاؤں میں بھی آپ خدمت کرتے ہیں تو گاؤں میں زیادہ مشکل نہیں ہوتا خدمت کرنا جی بالکل ایسا ہے یہ پیسہ صاحب ایسا ہے کہ میں بیسیک میرا جو تلق ہے میرا جو مدرش اچھا ہے وہ کنگنپور میں ہے کنگنپور زلا قصور کا علاقہ ہے اور وہاں پر ہم نے سات جگہوں پہ اپنے جہاں وہ ایسے سیٹ اپ بنائی ہوئے ہیں کہ ہم وہاں پر خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں اور حقیقت ہے شہر میں رہا کے خدمت کرنا فرق ہے اور گاؤں میں جہاں وہ خدمت کرنا وہ بہت جہاں وہ فرق ہے تو پاسٹر صاحب آج آپ پروگرام کلام کے بھیج میں آپ کو مدو کیا گیا ہے تو آج کلام کا کون سا حصہ آج آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم کلام مقدس میں سے عزیزوں دیکھیں گے آج مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا ہمارے خدا عن دیجیسل مسیح کا انجلی بیان اس کا دوسرا باپ اس کی آٹھ میں آج تھی پا کلام میں لکھا ہوا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگابانی کرتے تھے اور خدا عن کا فرشتہ ان کے پاس آگ کھڑا ہوا اور خدا عن کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہائیت ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعود کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خدا عن اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چننی میں پڑا ہوا پاؤگی اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کے ایک گروہ یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا عن کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے سلح پاکلام کے پڑے اور سنیں جانے پر خدا عن کی برکت ہو تو جی پاسی صاحب آپ کا آج کا ٹاپک کرسمس ہے اور جو حوالہ آپ نے تلاوت کیا یقیناً اس حوالہ سے آج ہم سب برکت پائیں گے تو آپ کس طور پر آج کے پیغام کو شیئر کریں گے جی پاسی صاحب اس حوالہ کو بیان کرنے کا مطلب اور مقصد دنیا میں عزیزو جان رکھئے دو ایسے سوالات ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ گردش کرتی ہیں دو ایسے سوال پہلا سوال مسیح یسو کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور دوسرا سوال مسیح یسو کا تیسے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر جانا یہ دو واحد سوال ہیں جس پہ سب سے زیادہ اگر سوال اٹھائے جاتی ہیں کہ کس طور سے مسیح یسو کی پیدائش ہوئی اور کس طور سے مسیح یسو جو ہے وہ مرہ سلی پہ اور کس طور پہ دفن ہوا تیسے زندہ بارہ جاہے وہ زندہ ہو کے آسمان پہ چلا گیا تو عزیزو اس کا آنا بھی عجیب ہے اور اس کا جانا بھی عجیب ہے اور اس حوالے کو سلیٹ کرنے کا مطلب اور مقصد ہے کہ مسیح یسو کی جو ولادت ہے اس پہ بہت دفعہ پہلے بھی جاہے وہ کلام سنا ہوگا اس پہ بہت دفعہ ہم نے ٹی وی پہ پروگرام دیکھا ہوگا اس پہ سنڈی سکول کے بچوں نے مسیح ڈراما جاہے وہ پیش کیا ہوگا لیکن کلام ہر روز ایک نئے طرح سے مجھے اور آپ کو سکھاتا اور بتاتا ہے سب سے پہلی بات کہ مسیح یسو کا آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ آ جانا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے فرشتہ نے کہا کہا کیا کہا دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں مسیح کا زمین پر آ جانا کچھ چھوٹی خبر نہیں ہے یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے صرف یہودیت کے لیے نہیں ہے صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے افراد کے لیے ہے کہ مسیح میرے اور آپ کے لیے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا یہاں پر ذکر ہے پوری امت کا جی بالکل یعنی پوری کائنات کے لیے مسیح یسو کا دنیا میں آنا اس بات کے علامت ہے کہ وہ کسی ایک قوم کے لیے کسی ایک فرقے کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں اور ان کا جو آنا ہے اس دنیا میں اور ان کا پیدا ہونا جو ہے وہ اصل میں پوری امت کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے بلکل اور نہ صرف ہم اس خوشی کو زمین پر دیکھتے ہیں بلکہ آسمان پر بھی خوشی ہے بلکل کون پیغام لے کر آ رہے ہیں خدا کے فرشتے اور فرشتہ یہاں پر چرواہوں کو پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے اور نہ صرف اس کائنات کے لیے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے لیے بھی یہ ایک خوشی کی خبر ہے زمین کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے اور آج جن لوگوں نے یسو مسیح کو اپنی زندگی میں لیا واہ ہے ان کے لیے واقعہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے بلکہ کچھ لوگ ہیں جو مسیح یسو کے بغیر زندگی مصر کر رہے ہیں لیکن اس خاص پیغام کے ساتھ وہ اس خوشی کی خبر کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں جب وہ مسیح یسو کو نجات ہندہ کے طور پر اپنی زندگی میں لیں گے تو جی پاسسا اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے یہ جو چرواہوں کا حوالہ ہم نے جا ہے وہ پڑھا ہے کہ مسیح کا اور فرشتوں کا فرشتوں کا چرواہوں پر ظاہر ہونے کا مطلب اور مقصد کیا ہے مسیح یسو کا پیدا ہونا چرنی میں چرواہوں کے پاس فرشتے کا آنا اور پھر ستارے کا چمکنا اور مجوسیوں کی رہنمائی کرنا دیکھیں مسیح کا پیدا ہونا چرنی میں وہ یہ علامت ہے کہ مسیح جو دور کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے جو مجوسی ہیں جو امیر ہیں اور مسیح غریبوں کے لیے بھی جو چرواہیں ہیں جو بیڑ بکریاں جب وہ چراتے ہیں مسیح سب کے لیے ہے جو بہت زیادہ مالدار ہیں مسیح ان کے لیے بھی ہے جو سولہ سو ساڑھے سولہ سو کلیومیٹر سفر کرتے ہیں مسیح ان کے لیے بھی ہے جو بیڑ بکریاں چراتے ہیں مسیح کے پاس سر ہی آ سکتے ہیں وہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے وہ دور کا ہے وہ غیر قوم سے ہے وہ مسیح سے ہے کوئی بھی ہے وہ سب کے لیے اس کا اناک میں آ رہا ہے پاسی صاحب آپ دیکھیں اس بات پر میں نے آپ کی بات سے نوٹ کیا کہ وہ امیروں کے لیے بھی آئے وہ غریبوں کے لیے بھی آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت کے بادشاہ ہیں وہ بھی اس کو سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو بغیر کسی تفرقے کے وہ سب کے لیے آئے ہیں بلکل ان کے نزدیک یہ بات نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے تو آپ سب مسیح یسو کو نجات ہندہ قبول کر کے تو آپ یقیناً برکت پا سکتے ہیں اور دیکھیں اس واقعہ کے اندر کہ وہ غریب چروہوں کے پاس بھی فرشتہ بھیجا گیا ہے اور مجوسیوں کے پاس بھی وہ جاتا ہے رہنمائی کے لیے ستارہ رہنمائی کر رہا ہے اور آج جو خدا کے خدام ہے وہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں جس طرح ستارے نے مجوسیوں کی رہنمائی کی اور وہ ستارہ چرنی کے اوپر آ کر ٹھہر گیا آج خدا کے خدام جو ہے یہ ستاروں کی معاند ہے اور یہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں یہ آپ کو مسیح تک لانا چاہتے ہیں اور یقیناً ہر چرچ میں اور جہاں پر بھی چرچ لیڈرشپ ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہے کہ کس طرح آپ نے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہے کس طرح آپ نے آنر دینا ہے اور جب آپ اکورنگ تو بائبل کرسمس کو سیلیبریٹ کریں گے تو یقیناً آپ بہت زیادہ برکت پائیں گے تو پاس سے سب مزید آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سلسلے میں جی اسی کے ساتھ جو اس کا اگلا جو ہم جہاں وہ پہلا دیکھتے ہیں اسی میں کہ جب چرواہوں کو یہ خبر ملی تو چرواہے اس بات پر ٹھہرے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سفر کا آغاز کیا مجوسیوں کو یہ جب خبر ملی تو مجوسی بھی نہیں ٹھہرے وہ بھی جہاں وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں جہاں وہ تحقیق کرتے ہیں کہ وہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے جو مسیح یسو پیدا ہوا ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے مسیح میرے اور آپ کے لئے پیدا تو ہو چکا ہے مسیح یسو کی آمد ہو چکی ہے تو کیا ہم مسیح کے پاس جاتے ہیں وہ تو آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ آ گیا اور آج علمیہ یہ ہے پائی صاحب کہ لوگ گھر سے چچ تک جانا جہاں وہ پسند نہیں کرتی آج یہ تو ہے لیکن وہ دیکھیں کہ وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر میرے اور آپ کے لئے جا وہ اس کائنات میں آ گیا آپ بڑی خوبصورت بات کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہی خبر کو سنا ہے وہ ٹھہرے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کی تلاش کے لئے نکلے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک پکہ ارادہ کرتے ہیں تلاش کرنے کا تو تلاش کرنے پر مسیح آپ کو مل جاتا ہے بلکہ اور بڑی خوبصورت بات کہ ہم چرچ جانا گوارا نہیں کرتے یا بہت دفعہ ہمارے پاس بہانے موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ نجات نہیندہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ تلاش کرنے پر مل جائے گا مجوستیوں نے اس کو تلاش کیا اور پھر گڑریوں نے اس کو تلاش کیا اور غور کریں کہ وہ اپنے تواہف بھی یہ سمسیح کی حضوری میں پیش کرتے ہیں تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرسمس کا خاص موقع ہے اور جس کے لئے آپ بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور کچھ آپ کو ملے یا نہ ملے لیکن مسیح یسو کا آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر کوئی کرسمس نہیں ہے اس کے بغیر کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلے مسیح یسو کو اپنی زندگی میں لیں اور اس کو تلاش کریں وہ تلاش کرنے پر آپ کو ملے گا اور پھر جب اس کے ساتھ ہم مل کر کرسمس کو سیلیبریٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ کرسمس دوسرے جو آپ کرسمس منا چکے ہیں ان سے بالکل ہٹ کر ہوگا اور اس کرسمس پر آپ یقیناً دھیروں و برکات کو سمیٹیں گے تو پاسٹر صاحب آپ بھی آرڈینز کو بتائیں کہ کس طور پر وہ اس کی کرسمس کو سیلیبریٹ کریں جی اسی کے آگے جہاں وہ ہم جب جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ پھر فریشتہ کے ساتھ ایک لشکر ایک گروہ میں نظر آتا ہے جو خداوند کی حمد کرتا ہے جو پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس طور سے میں منانا چاہیے وہ خدا کی کیا کر رہا ہے جی حمد کرتا ہوا اور حمد ہے کیا اس کے بعد کیا جہاں وہ زہر کرتا ہے عالمِ بالا پر خداوند کی کیا ہو تمجید ہو جو لفظ کرسمس ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ نکلا ہے کرائیسٹ ماس کرائیسٹ یسومسی اور ماس کا مطلب ہے مسیحہ کی پاک عبادت مسیح کی پدائش پہ فرشتے ہمیں تمجید کرتے نظر آرہے ہیں فرشتے ہمیں کلام سناتے نظر آرہے ہیں گڑریے ہمیں ہدیہ دیتے نظر آرہے ہیں آرہے ہیں تو آپ اگر مسیحہ کی پاک عبادت نہیں کر رہے جو پائشہ بیان کر رہے ہیں تو آپ حقیقی مینوں میں کریسٹ ماس نہیں منا رہے ہیں کارچے اچھا کھانا بنا لینا اچھے کپڑے پہن لینا یا باقی سریاں تیاریاں کر لینا ان کا کوئی فیدہ نہیں ہے جب تک حقیقی مینوں میں آپ سجدہ ریز نہیں ہوں گے آپ خدا ان کی تمجید نہیں کریں گے آپ جو ہے وہ چرچ نہیں جائیں گے پھر کیا فیدہ آپ کی تیاری کا کیا فیدہ اچھے کھانے کا وہ تو آپ شادی پہ بیان پہ حقیقے پہ جائے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں حقیقی مطلب ہے کرائشت ماس مسیحہ کی پاک عبادت جو عبادت کرتا ہے وہ کرسمس جائے وہ حقیقی مینوں میں آپ جائے وہ منا رہے ہیں اور میں ایک بڑی خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کرسمس کا مطلب یسو کی عبادت ہے تو پھر گوھر کریں کہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو نشے میں کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ڈانس کے ساتھ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پھر اور کئی چیزوں میں وہ ترہ ترہ سے کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اصل میں کرسمس مسیح کی عبادت کرنا ہے تو سب سے اول ترجیح جو آپ کی ہو وہ عبادت کرنا ہو اور کیسے راستوازی کے ساتھ پاک دل کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے عبادت کرنی ہے اور جب آپ عبادت کریں گے تو پھر اس کا عجر آپ کو ملے گا کئی دفعہ لوگ دنیا کی چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں دنیا کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آنے والا کرسمس آپ کے لیے خاص کرسمس بن جائے جس میں صرف آپ مسیح یسو کی عبادت کر رہے ہوں تو اور کیا کہنا چاہیں گے اسی بات کو پیسہ میں ذرا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں جو آپ نے بھی بیان کیا کہ نشے چوبیس دسمبر کی رات تھی یہ گاؤں میں ہم اپنے ٹیم کے ساتھ جائے وہ لوگوں کو اس خوشکبری کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں تو ہم ایک علاقہ سے گزرے تو اس علاقہ میں کچھ نوجوان بڑی آواز میں ساؤن لگایا ہوا آگ جلائی ہوئی اور وہ ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ نشے کی حالت میں دوتا ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم رکے تو ہم نے کہا بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہندے آج چوید ہی رات ہے آج ساسی جشن منانا ہے وہ خدا کے بندوں یہ کون سا جشن ہے مسیح اس لیے نہیں آیا کہ آپ گناہ کی طرف جائیں مسیح اس لیے آیا کہ آپ گناہ کو چھوڑ کر زندگی میں داخل ہوں اس کے آنے کا حقیقی مطلب اور مقصد تو دیکھئے مسیح کیوں آیا وہ میرے اور آپ کے سلیپ پر قربان ہونے کے لیے آیا ہے وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کرسیمس پہ شراب اور ڈانس پارٹی اور سانڈ سسٹم اور باقی سب کچھ کر رہے ہیں اور جو کرنے بڑے کام ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں پرچھا مطلب کے انجیل کے پہلے باب کی ایک اسویں آیت میں لکھا ہے اور اس کے بیٹا ہوگر تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا تو اصل میں کرسیمس جو ہے وہ نجات کا دن ہے اور اس میں ہمیں گناہوں سے چھٹکارہ دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آئے اور ہمیں بچانے کے لیے اس دنیا میں آئے اگر آپ یسو مسیح کو آپ نے اپنی زندگی میں لیا ہوا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے نجات کو تھام لیا ہے اور آپ کیا کریں آپ نجات کو تھامے رہیں تاکہ یسو مسیح میں آپ بڑھتے رہیں اور ترقی کرتے رہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کرسیمس صورتہ سوچ بچار کے ساتھ منائیے اور اس میں کرسیمس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اپنے دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے کئی دفعہ ہم صرف اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں اپنے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے چرچ کو ترجیح دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم غور کریں تو کرسیمس کچھ دینے کا بھی دن ہے دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا دن ہے خوشیاں بانٹی جائیں اور جو کچھ آپ دوسروں کے لئے کر سکتے ہیں ضرور اس کرسیمس کے محقہ پر کریں تو پاسر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی خاص میسج جو آپ آرڈینس کو دینا چاہیں جی سر بالکل اس میں دو چیزیں ہیں زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح ایک کرسیمس صلح کا پیغام ہے اس کرسیمس پہ جو آپ کے بھائی جو بہنیں جو بچے جو ماں باپ جن کی آپس میں صلح نہیں ہے یقین جانئے مسیح خوش ہوگا جب اس کرسیمس پر آپ دل سے ان کو معاف کریں گے اور حقیقی جو مطلب اور مقصد کو پورا کریں گے کہ جب مسیح کی پدائش ہوئی تو کہا گیا کہ خدا ان سے راضی ہے جو صلح کرتے ہیں اور عزیزو جن سے آپ نے کئی کئی سالوں سے نراز ہیں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں سے نراز ہیں تو دلوں میں اس نفرت کو مٹا دیں آپ اس میں پیار محبت اور صلح سلوکی کے ساتھ زندگی بسر کریں یقین جانئے کہ حقیقی مینوں میں آپ کے خوشی ملے گی اور وہ قسم اس کی حقیقی خوشی ہوگی جب کسی بھائی کو آپ معاف کریں گے جب کسی بہن کو آپ معاف کریں گے جب کوئی آپ سے معافی مانگے گا تو آپ خود اس کو جا وہ معاف کریں گے ایک تو ہے معافی مانگنا کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی قصور کوئی دل آزاری کی ہے اور ایک یہ ہے کہ کوئی آپ سے بھی جا وہ اس باق کی طلب رکھتا ہے تو ہم آگے سے کہتے ہیں نہیں این او دو منو اے کیا سی این او دو انج کیتا سی چھوڑ دیں کب کسی نے کیا کہا ہے کب کسی نے کیا کیا ہے مسیح کی تعلیم جی ہے کوئی طرح ایک گال پر تماشا ماری تو دوسرا بھی پھیر دے مسیح سلیپ پر ہے قریب الموت ہے تو وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر دے اور ایسا کبھی کسی نے مرست نہیں کیا ہوگا ہم آئی جو لڑائی ہے وہ چھوٹی باتوں سے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا قصور کیا یا کسی نے بھی آپ کا قصور کیا ہے تو آپ دل سے اس کو معاف کریں اور اس سے صلاح رکھیں آج میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اولاد سے نراز ہیں اولاد پیرنٹس سے نراز ہیں اور سگے بہن بھائی ہیں جو آپ اس میں سالوں سے بات چیت نہیں کر رہے اور آپ اس وقت جو لائیو اس پروگرام کو واج کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج وقت ہے اس سے پہلے کہ آپ کرسمس کو سیلیبریٹ کریں آپ ان سے جا کے صلاح کریں پھر دیکھیں اصل میں حقیقی معنیوں میں کرسمس کی خوشی کی آپ کو سمجھ آئے گی کئی دفعہ ہم اپنے اپنے گھروں میں راز ہو کر بیٹھے رہتے ہیں یاد تو رشتہ دار آتے ہیں اور یاد آتے رہیں گے لیکن ایک صلاح کا قدم آپ بڑھائیے کیونکہ مسیح یسو ہمیں صلاح رکھنا سکھاتا ہے صلاح کرنا سکھاتا ہے اور یقین کریں ہزاروں خوشیاں آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ دل سے کسی کو معاف کریں اور یہ جو رشتے ہیں ان کی بہت قدر کیجئے کیونکہ جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی سمجھ آتی ہے جن کے پیرنس نہیں ہیں جن کے والد نہیں ہیں والدہ نہیں ہیں بہن بھائی چلے گئے ہیں یقین آپ کو ان کی یاد تو آتی ہوگی اور کچھ تو نرازگی میں چلے گئے یعنی وہ نراز تھے نہ آپ نے منانے کی کوشش کی نہ انہوں نے تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا پاک روح آپ سے بول رہا ہے خدا آپ سے کلام کر رہا ہے اس کرسمس کے خاص موقع پر آپ خود چاہئے اور ان سے کہیے جی ہمیں معاف فرمائے غلطی آپ کی ہے یا ہماری ہے ہمیں معاف فرمائے تاکہ یہ کرسمس کی جو خوشیاں ہیں یہ دبالا ہو جائیں اور لکھا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح کرسمس صلح کا پیغام ہے اور آپ کے پڑوسی آپ سے نراز ہیں کوئی بھی آپ سے نراز ہیں آپ صلح کا قدم بڑھائیے اس سے میرے یسو کو خوشی ہوگی اور یسو مسیح کو اپنی زندگی میں لے چیئے جی پھر سب کلام کرس میں لکھا ہوا ہے تو قربان گاہ پہ ہے اور تجھے یہ یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے نراز ہے اپنے قربانی کو چھوڑ دی تو قربان گاہ پہ مجود ہے اور تُو چرچ میں مجود ہے اور تیری عبادات تیرا حدیعہ تیرے نظرانے کام نہیں آئیں گے پہلے تُو واپس جا اور کیا کر اپنے بھائی کو منع اس سے سلا کر یہ ہے مسیح کی عبادت یہ ہے کی کی کرسمس اور ہماری کو لڑائی میں پہلے بھی بتا رہا تھا بہت بڑی نہیں ہوتی ہمارے لڑائی ہوتی ہے اس نے مجھے یہ کہا اس نے مجھے وہ کہا کہ ہمارے کوئی قتلوگارت والی نہیں لڑائی ہوتی تو عزیزو پیسہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے بڑی خوبصورت بات کہ جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے نا جب کوئی ہم سے جدا ہوتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ جس سے میں نراض تھا آپ سائز مگی وہ مجھے نظر نہیں آئے گا مت خیال کریں لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس نے زیادتی کیا ہے لوگوں کا مت خیال کریں مسیح کا خیال کریں مسیح کہتا ہے آپس میں پیار محبت اور صلح سلوکی کے ساتھ رہو یہ کی کی کرسمی صاحب کا تو میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کا پیغام بہت خاص پیغام ہے آپ سب کے لیے میرے لیے اور پاسٹر صاحب کے لیے کہ صلح کا پیغام کئی دفعہ ہم دوسروں کو تو پیغام دیتے ہیں صلح کا لیکن خود صلح نہیں کرتے اور یہاں پر میں لیڈرشپ سے بھی مخاطب ہوں کہ بہت سارے لیڈرز ہیں جو اپنے ریلیٹیف سے نراز ہیں اور کبھی بھی وہ صلح کا قدم نہیں بڑھاتے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں انا پرستی کو چھوڑ دیں انا پرستی کو چھوڑیں اور جو خدا کا زندہ کلام کہتا ہے اس پر عمل کریں آپ کو برکت ملے گی آپ کو ترقی ملے گی آپ کو فتح ملے گی اور کرسپس کی حقیقی خوشی آپ کو مل جائے گی کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو جی ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور جس طرح آپ کو اس اپیسوڈ کے وسیلہ سے برکت ملی ہے آپ دوسروں کے ساتھ بھی اس برکت کو بانڈ سکتے ہیں فی ٹی وی کو لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ جو برکت آپ کو ملی ہے دوسرے بھی اس برکت سے استفادہ حاصل کریں شکریہ ملکم بہت شکریہ